ناظرین اس ملک میں صدارتی نظام کے لیے پچھلے کئی سالوں سے گاہے بگاہے مختلف اوقات کے اوپر ایک تحریک چلتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس کو آخر سپورٹ کون کر رہا ہے عمران خان صاحب 2017 میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی مجھے بھی صدارتی نظام بہت اچھا لگتا ہے اس بار یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اور اس کی حمایت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے آج اس سلسلہ میں ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے بلکہ میرے نظر میں ایک عجیب و غریب ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کرو گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مدبھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین اس ملک میں صدارتی نظام کے لیے پچھلے کئی سالوں سے گاہے بگاہے مختلف اوقات کے اوپر ایک تحریک چلتی ہے زیادہ تر اس تحریک کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہی رہتا ہے آپ کو سڑکوں کے اوپر کوئی ایسے جلسے جلوس یا کوئی بھی سیاسی جماعت اس کی کھلے عام حمایت کرتے نظر نہیں آتی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر چند اکاؤنٹس ایک دم اس کی جو ہے وہ ٹرنڈنگ بھی شروع کرتے ہیں اس کے حق میں جو ہے وہ تعویلیں دینا شروع کرتے ہیں آپ کو وجوحات بتاتے ہیں کہ صدارتی نظام کیوں اچھا ہے آپ کے لیے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس کو آخر سپورٹ کون کر رہا ہے لیکن اس بار ایک چیز کافی مختلف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جب یہ تحریک دوبارہ شروع ہی تو چند سیاست دانوں نے بھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگ بھی شامل ہیں بلکہ آج ہی گورنر خیبر پکتونکوہ شاہ فرمان صاحب نے باقیدہ طور پر یہ کہا کہ ہان جی صدارتی نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی حمایت میں پہلے کبھی کوئی سیاست دان کھڑا نہیں ہوا عمران خان صاحب دوزار سترہ میں واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہان جی مجھے بھی صدارتی نظام بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس سے پہلے جب بھی صدارتی نظام کی بات ہوتی تھی تو یہی کہا جاتا تھا کہ شاید یہ ان کا ایک اور طریقہ کار ہے اٹینشن ہٹانے کا اور بار بار جو ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جس طرح ٹیم اچھی نہیں ملی تو اسی طرح شاید نظام بھی اچھا نہیں ملا تو نظام تبدیل کر کے دیکھیں عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے یہ بلکل انہوں نے اس حکومت کو اسی طرح سمجھ لیا ہے کہ اچھا جی پہلے ونڈے کھیلتے تھے پھر ٹیسٹ میچ بھی کھیلنا شروع کر دیا اور اب ٹی ٹوینٹی بھی بیچ میں آ گیا ہے تو نظام بدل بدل کے دیکھیں دیکھتے ہیں یہ بیٹسمن کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے لیکن اس بار ایک اور جو تبدیلی آئی وہ پاکسین تحریک انصاف کے چند لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی بلکہ اس کو ہسی میں بھی اڑا دیا لیکن لگ اس طرح راہ ہے کہ اس بار یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اور اس کی حمایت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے میں نے بھی اس کو کئی دفعہ ہسی میں ہی اڑایا اور میں نے بھی اس کو یہی سمجھا کہ بیسکلی ہمیشہ اس کو اسی لئے پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ جب ملک مشکل حالات میں ہو لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہو حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو تب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جائے اور لوگ جو ہیں اس بحث میں لگ جائیں آج اس سلسلے میں ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے بلکہ میرے نظر میں ایک عجیب و غریب ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو اور ہوا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک کولم لکھا گیا ہے اور جنگ اخبار کے اندر یہ کولم آیا ہے یہ کولم لکھا گیا ہے حیدر نقبی صاحب کی جانب سے اور اپنے اس کولم کے اندر اس کا جو انوان ہے وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے پلان کچھ اور ہے آج یہ جو کولم ہے یہ آج پاکستان کے بڑے بڑے ووٹس ایپ گروپس جو سیاستدانوں سے بھرے میں ہیں جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے بھی لوگ ہیں نون لیگ کے بھی لوگ ہیں اور اچھا اسے بائی دو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کئی ایسے ووٹس ایپ گروپس ہیں جس میں یہ دونوں کٹھے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کو ٹی وی کے اوپر تو لڑتے ہوئے نظر ضرور آئیں گے لیکن میں خود ایسے کئی گروپس میں جانتا ہوں جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کی کئی سینئر قیادت اور مسلمی قنون کی بھی سینئر قیادت اکٹھے ہی ہے کہ گروپس کے اندر ہیں اور آپ اس میں بیٹھ کے وہاں پہ سیاست ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو اس کولم کی جس کی میں آج بات کر رہا ہوں یہ آج کافی ڈسکس ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر اور آج یہ مختلف بیٹھ کو کے اندر بھی کافی ڈسکس ہوا ہے اس کی وجہ اس کا انٹرسٹنگ جو ٹائٹل ہے پلان کچھ اور ہے اور اس کے بعد ایک پورا نقشہ کھیچا گیا ہے اس کولم کے اندر میں یہ کولم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پر اپنا کومنٹ بھی دوں گا کولم ہے کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے ہیدر نکوی صاحب نے کیا لکھا ہے آئیے میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں اس میں لکھا ہے جی آج کل ہر زبان پر بس ایک ہی سوال ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے جتنے مو اتری باتیں اور ہم سمیت ہر کوئی اپنے اپنے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا ہوا ہے صدارتی نظام سے متعلق وہ باتیں کی جاری ہیں وہ سو فیصد درست ہیں مگر یہ سب کچھ ایک آئینی انداز میں کیا جا رہا ہے جسے قومی اسیمبلی اور آئین کی اہمیت تو حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا موجودہ وزیراعظم عمران خان کو مزید اگلے دس سال تک ریاست کا سربراہ برانے کے لیے ایک جمہوری پلان ترتیب دیا گیا ہے جس پر جلد عمل شروع ہونے والا ہے اس سال کے اختتام سے پہلے موجودہ صدر عارف علوی اپنے عوضے سے مصطافی ہو جائیں گے اور ان کی جگہ اگلے پانچ سال کے لیے ایک نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا موجودہ اسیمبلیوں میں اگر عراقین کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو مجموعی طور پر بشمول سینٹ قومی اسیمبلی اور چاروں صوبائی اسیمبلی میں حضب اقتدار کو حضب اختلاف پر تقریباً ستتر ووٹوں کی سبقت حاصل ہے جو سادہ اکثریت سے صدر پاکستان منتخب کرانے کے لیے کافی ہے موجودہ صدر کے استیفے کے ساتھ ساتھ موجودہ وزیراعظم عمران خان بھی اگلے آرمی چیف کا انتخاب کر کے مصطافی ہو جائیں گے اور ان کی جگہ تحریک انصاف صحیح دوسرا وزیراعظم منتخب کر لیا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کو صدر پاکستان بنا دیا جائے گا قومی اسیمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اگلے انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے کامیاب قرار دی جائے گی قومی اسیمبلی میں دو تہائی اکثریت ملنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت ایسی قانون سازی کرے گی جس سے ریاست کے نظام کو چلانے کے زیادہ تر اختیارات صدر مملکت کو منتقل ہو جائیں گے جیسا کہ پرویز دو شرف کے دورے حکومت میں ہوا تھا کہ قومی اسیمبلی موجود ہونے کے باوجود ایوان صدر طاقت کا مرکز رہا اور قومی اسیمبلی محض ایک ربر سٹیم بن کر رہ گئی بحیثیت صدر پاکستان مختلف آئینی ترامیم کے بعد عمران خان کو بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہو جائے گا اور دوسری طرف آئین اور قومی اسیمبلی بھی موجود رہیں گے عمران خان جو کہ پانچ سال کی مدد کے لئے گزشتہ دوزار اٹھارہ اسیمبلیوں سے صدر مملکت منتخب ہوئے ہوں گے اس وقت دوزار تیس کی اسیمبلیوں کی مدد ختم ہونے سے کئی ماہ پہلے ہی اپنی پانچ سالہ مدد پوری کر لیں گے اور دوبارہ صدر کا انتخاب لڑیں گے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو دوزار اٹھارہ کی اسیمبلیوں سے صدر منتخب کرایا جائے گا تاکہ دوزار تیس کی اسیمبلیاں اپنی مدد ختم ہونے سے پہلے انہیں دوبارہ صدر منتخب کر لیں اور یوں وہ اگلے پانچ سال کے لئے صدر منتخب ہو جائیں گے اس طرح عمران خان اپنے دس سال پورے کریں گے اور آئینی ترامیم کے بعد ایک انتہائی طاقتور صدر ہوں گے جنہیں دوزار اٹھائیس کی اسیمبلیوں کے لئے ہٹانا یا دبانا ناممکن ہوگا یہ ایک ایسا پلان ہے جس سے آئین بالکل متاثر نہیں ہوتا ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ عمران خان وزارت عظمت سے مصطافی ہو جائیں گے تو کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ پر اتنا اعتبار رہے کہ وہ بغیر پریشانی کے صدر منتخب ہو جائیں گے میرا استدلال یہ ہے کہ جو عمران خان کو ہٹانا چاہیں وہ تو انہیں کسی بھی وقت ہٹا سکتے ہیں اور عمران خان کو بھی اچھی طرح بتا ہے اس لئے اس پلان پر عمل کرنے میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا رہ گئی باید اپوزیشن کی تو اپوزیشن زیادہ سے زیادہ یہ اتجاز کر سکتی ہے کہ اگلے انتخابات ووٹنگ مشین کے بجائے پرانے طریقہ کار پر ہی ہوں جس سے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے پلان کو دھچکا لگے بسورت دیگر دوسرا کوئی ایسا راستہ نہیں نظر آتا جس سے تحریک انصاف اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے اب اگر ہم تصویر کا دوسرا رکھ دیکھیں تو بظاہر یہ باتیں ایک تلسماتی کہانی نظر آئیں گی مگر کیا اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ اپوزیشن جماعتیں کس طرح عمران خان کو اس پلان پر عمل کرنے سے روک سکتی ہیں جب سب کچھ آئین کے دائرے میں کیا جائے گا یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کی برطرفی کے باوجود دونوں اسیمبلیوں نے اپنی مدد پوری کی حالانکہ عمران خان نے بطور سربراہ اپوزیشن جماعت نواز شریف کے خلاف جو تحریک چلائی موجودہ اپوزیشن کی تحریک اس قدر طاقتور نہیں اس کے باوجود نہ قومی اسیمبلی ختم ہوئی نہ نون لیگ کی حکومت مہنگائی کا بیانیاں تہائی طاقتور ہے مگر اپوزیشن کے پاس بھی قوم کے لئے کوئی کانکریٹ پلان نہیں کہ مہنگائی کو کیسے قابو پایا جائے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ پر تقیہ کیے بیٹے ہیں ان کو مایوسی ہوگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان آپوزیشن لیڈر سے زیادہ بطور سربراہ حکومت سوٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کرپشن کا فیلال کوئی کیس نہیں جس میں انہیں براہراس ملوث کیا جا سکے اس لئے ان کا یہ پہلو انہیں بہت طاقتور کر دیتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں اگلے دور میں عمران خان کے ساتھ جو ٹیم کام کرے گی اس میں موجودہ ٹیم کے شاید دس ویسر لوگ بھی شامل نہ ہو اور اس نئی ٹیم کا بھی انتخاب ہو چکا ہے موجودہ ٹیم کے پرویز خٹک شام حمود، عصد عمر، شوکت ترین علی زیدی، مراد سعید ہی شاید آگے بھی کابینہ میں شامل ہو سکیں باقی سب نئے چہرے اور اپنی اپنی فیلڈ کے تجربہ کار لوگ ہوں گے اب اس ساری کہانی کے بعد سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا باقی یہ سب عمران خان کے لیے ہی ہوگا یا اچانک کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا لے گا کیونکہ عاصف علی زرداری نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو بھی عمران خان سے کرایا جا رہا ہے آخر میں اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا کیا یہ کوئی اور شریف بھی ہو سکتا ہے اب یہ آپ نے پورا یہ پلان سنا جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی عمران خان میں اس کو صرف سمرائز کر رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان اسیمبلیوں کی مدت ختم ہونے سے پہلے وہ اسریفہ دے دیں گے پاکستان تحریکین صاحب کا ایک اور وزیراعظم آئے گا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ صدر مملکت جو ہے وہ چن لیا جائے گا کیونکہ اس وقت ساری اسیمبلیوں کے اندر کل ملا کے ان کی اکثریت ہے اور اس طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر کے طور پر آ کے بیٹھ جائیں گے اب اس ساری چیز کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ساری چیز کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس میں انہوں نے حیدر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ پلان تحریک انصاف کا ہے یہ تحریک انصاف کا پلان ہے اور اس کے اندر پھر انہوں نے اس کی چند وجوہات بتائی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اس لئے سوٹ کرتے ہیں کہ وہ آپوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے حکومت میں بیٹھے رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ جو کام کروانے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے وہ بھی وہ کر لیتے ہیں اور وہ ان کو سوٹ بھی کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر ڈریکلی ابھی تک کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اس لئے عمران خان صاحب جو ہے ان کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں میں اس پلان کے حوالے سے کیا سوچتا ہوں میں نے اس کو اس پلان کو کس طرح دیکھا ہے میرا خیال میں پلان بننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بڑے بڑے پلان بنتے ہیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا گیا تھا اور وہ حکومت سے باہر چلے گئے تھے اور شاید غاقہ نوازی صاحب وزیراعظم بن چکے تھے تو تب بھی نون لیگ کا یہی پلان تھا اور نون لیگ پوری طرح یہی سوچتی تھی کہ ابھی یہ جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوں گے تو نون لیگ کو دوبارہ اکثریت ملے گی اور اگلی حکومت بھی نون لیگ کی ہوگی پینما کے سارے مقدمے کے باوجود کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹ ساری تھی وہ یہی تھی کہ جناب اندخابات آپ ہی جیتیں گے تو پلان بننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں عمران خان صاحب صدر مملکت کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگلے بے شک پچیس سال کے سدر مملکت بنا دیں لیکن یہاں پہ کائا کس طرح پلٹی ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر ایک جو فلو آ رہا ہے جو فالٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ اپنی کرسی چھوڑیں گے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب وزارت عظمہ کی کرسی چھوڑیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نہ تو وزیراعظم رہیں گے اور نہ ابھی صدر مملکت بنے ہوں گے صدر مملکت بننے کے لیے ان کو ٹائم لگے گا پہلے ایک دفعہ تو ان کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی ایک نیا وزیراعظم آئے گا اس کے بعد اگلا صدر جو ہے وہ منتخب ہوگا یہاں پہ جب تک ایک لیڈر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تب تک اور اس کے بعد جب وہ کرسی سے اترتا ہے اس وقت دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بہت سے پرندے جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ میں سارے سیاسی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی صرف بات نہیں کر رہا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں لیکن جیسی وہ اپنی کرسی چھوڑتا ہے تو وہ پرندہ کس طرح اڑ کے جاتے ہیں دوسرے گھنسلوں کے اوپر یہ ہم نے سب دیکھا ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب اس کے بعد اگلے الیکشن جو ہیں وہ اس میں جو اس پورے پلان کے در ایک اور بات انہوں نے کی کہ جی اگلے الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے اوپر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ٹو تھرڈ کی مجورٹی سے جو ہے وہ آ جائے گی میں آج بلکل حتمی طور پر آج کی بات تو کم از کم کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر اگلے ڈیڑھ سال کے بعد یا پونے دو سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہیں پہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر آپ الیکٹرونک بوٹنگ مشین سے صحیح صاف شفاف الیکشن کروائیں اس کے ذریعے بھی ضروری نہیں ہے کہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا مطلب ہے کہ دو نمبر الیکشن ہی ہوں گے صاف شفاف الیکشن کروائیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے لے اور یہ بات میں صرف ویسے نہیں کہہ رہا بلکہ عام طور پر جا کے آپ لوگوں سے بھی اگر فیڈبیک لیں اور خاص طور پر ابھی جو ہم نے ریسنٹ ٹرنڈز دیکھے ہیں خاص طور پر جو زمنی انتخابات ہوئے کراچی کے اندر پنجاب کے اندر خیبر پتونخواہ میں جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا فیس تھا وہ کلیر کٹ یہ بات بتا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اب اس وقت لوگوں کی پسندیدہ جماعت فیلال نہیں رہی بھی ڈیڑ پونے دو سال کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کو ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ جو ہے دوبارہ منتخب کر لیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا لیکن یہ پھر بھی آکے منتخب ہو گئے تو پاکستان کے اندر اس وقت پھر کیا حالات بنیں گے اور لوگ کس طرح احتجاج کریں گے کیونکہ دوزار اٹھارہ کے اندر بھی جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو تھے وہ صاف شفاف نہیں تھے اور عمران خان صاحب کو ملکہ وزیراعظم منتخب کروایا گیا تو اگر دوزار تئیس کے اندر بھی یہی کہانی اور وہ بھی ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ لانے کی کوشش کی گئی اور وہ ادخابہ صاف شفاف نہ ہوئے اگر صاف شفاف ہوتے ہیں پھر تو ظاہری بات ہے کوئی ایشو نہیں اور یہ پتہ لگ جاتا ہے اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ صحافیوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تجزیہ کاروں کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور کس میں نہیں ہوئی تو یہ ان کی خام خیالی ہے ایک مند میں پتہ لگ جاتا ہے کہ الیکشن صاف شفاف تھے یا نہیں تھے تو اس لیے اس پورے پلان کے اندر بہت سے افسن بٹس ہیں مختلف جگہوں کے اوپر آکے عمران خان صاحب کس طرح صدر منتخب ہوں گے اس کے بعد جب وہ صدر منتخب ہو جائیں گے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ جناب اگلے الیکشن جو ہے اس میں ٹو تھرڈ مجورٹی آ جائے گی اور ٹو تھرڈ مجورٹی آنے کے بعد ہر چیز کریکٹڈ ہے نا ایک دوسرے سے ڈومینو افیکٹ آ رہا ہے اس کے اندر کہ جی اس کے بعد ٹو تھرڈ مجورٹی بھی آئے گی پھر وہ ٹو تھرڈ مجورٹی ایسے قوانین پاس کرے گی جو کہ وہ کر سکتی ہے کہ جی صدر کو جو ہیں وہ سارے اختیارات دے دیے جائیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اور میرا خیال میں یہ کافیت تک ناممکن قسم کی چیز ہے اور ٹو تھرڈ مجورٹی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ پوری اپوزیشن پوری کی پوری اپوزیشن صرف ون تھرڈ تک رہ جائے گی یعنی کہ اس کے پاس جو ہے ہاؤس میں صرف 33 فیصد لوگ ہوں گے 66 فیصد لوگ جو ہیں وہ طریقہ انصاف کے ہوں گے تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے اس ساری چیز میں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تین بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اور پاکستان طریقہ انصاف انہی میں سے کوئی ایک اٹھ کے جا کے طریقہ انصاف کے ساتھ ہی ہاتھ میں لالے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اگر وہ اٹھ کے جا کے طریقہ انصاف کے ساتھ ہی جا کے ہاتھ میں لالے تی اور حکومت میں شمولیت اختیار کر لیتی ہے پھر 2-3 مجورٹی ضرور ہو سکتی ہے لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ گناہ اپنے سر لے گی کہ ملک کے صدر یعنی کہ عمران خان کو سارے اختیارات دے دیے جائیں اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب اٹھاروی ترمیم پاس کروائی تھی تو کئی اپنے اختیارات ایکچولی پارلمنٹ کو دے دیے تھے تو یہی آصف علی زرداری اسی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے اور صدر ہو عمران خان یہ سارے اختیارات اٹھا کے عمران خان سب کو دے دیں گے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حالیہ چند رویہوں کے اوپر اور چند جو مووز ہیں اس کے اوپر سوالیاں نشانات ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک جانے کے لئے تیار ہوگی تو اس پلان سے میں کافی حد تک متفق فلال تو نہیں ہوں آج کی تاریخ میں مجھے نہیں لگ رہا لیکن اگر یہ ہے کیونکہ کئی صحافیوں نے کئی دفعہ آنے والے وقتوں کو بڑا اچھا پریڈک بھی کیا ہے تو اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے اس طرح ہونے جا رہا ہے اور جس طریقے سے یہ پلان بنایا جا رہا ہے اگر تو ان کی بات میں سچائی ہے تو پھر میرے خیال میں یہ بہت خطرناک چیز ہوگی یہ بہت خطرناک چیز ہوگی کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ پورے سسٹم کو منور اس طرح کیا جائے گا کہ صرف ایک شخص کو فائدہ پہنچ سکے اور وہ ہیں عمران خان صاحب میرے کپتان اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ